اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے خوشحال ہوں گے تو جی آج میرے کیٹو کا بات دے تھا تو میں نے کہا کہ کیوں نہ آپ سے شیئر کیا جائے کہ میں اپنی کیٹ کو کیسے بات کراتی ہوں اور ساتھ میں اگر آپ کے پاس کیٹ ہے تو کچھ آپ کو بھی سیکھنے کو بھیل جائے گا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اچھا میں ایک بات آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ یہ میری فرسٹ کیٹ ہے جو میں پال رہی ہوں اس سے پہلے میں نے کبھی کسی کیٹ کو نہیں رکھا تو سٹارٹنگ میں جو تھا وہ مجھے کافی مشکل ہوتی تھی اور اس کو میں نے کافی بیمار بھی کر دیا تھا اس کو میں سوپ یوز کرتی تھی اس کی باڈی پر جس کی وجہ سے اس کے بال کافی خراب ہو گئے تھے بہت سکینی سا لگنا شروع ہو گیا تھا تو پھر ڈاکٹر سے کنسلٹ کیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ سوپ تو جو ہے اس کے بال خراب کر دے گا اور پھر انہوں نے مجھے شیمپو ریکمینڈ کیا انہوں نے کہا یہ استعمال کریں اب میں یہ والا شیمپو استعمال کرتی ہوں جس کی وجہ سے دیکھیں اب یہ کچھ اس کے بال بہتر ہو گیا تھوڑا فلفی فلفی سا لگنا شروع ہو گیا کیٹ کے لیے ایک الگ سوپ ہوتا ہے جو آپ اس کے اوپر وہ سپیشل جو ہے وہ سپیسیفک کیٹ کے لیے ہی ہوتا ہے تو آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں میں کرتی تھی نارمل کوئی بھی سوپ گھر سے اٹھا کر اس کو نہلا دیتی تھی تو اس وجہ سے تھوڑا سا ایشو آ گیا تھا اور دوسری چیز ہے کہ جب بھی آپ نے اپنی کیٹ کو نہلانا ہے تو پانی امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ پانی ہے پانی جو ہے اس کی باڈی کے اکورڈنگ ملے گا تو وہ آرام سے نہائے گا آپ کو تنگ نہیں کرے گا اچھے بچوں کی طرح شریف بچے کی طرح نہائے گا کیونکہ سٹارٹ میں جب میں نہلاتی تھی تو یہ بہت اشلکود کرتا تھا اتنا تنگ کرتا تھا مجھے سمجھے نہیں آتی تھی کہ یہ اتنا کیوں مطلب میں خود بھی تھوڑا سا کیونکہ میرا فرسٹ ایکسپیرنس تھا کیٹ کے ساتھ میں نے کبھی بھی کسی کیٹ کو جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں نہیں رکھا تو مجھے خود کو بہت زیادہ جو ہوتا تھا وہ ٹینشن ہوتی تھی اور میں بس اس کو نا مطلب آدھا نہلاتی تھی آدھا مطلب جھاگ لگی ہوتی تھی اور میں اس کو ریپ کر دیتی تھی ٹاول کے اندر پھر بس پانی جو ہے وہ مین امپورٹنٹ چیز ہے وہ اس کی باڈی کے اکارڈنگ ہوگا تو یہ شرافت سے نہا لے گا اور یہ میں شیمپو لگا رہی تھی ڈائریکٹ آپ نے اپلائی نہیں کرنا شیمپو اس کی باڈی پہ اب کر بھی سکتے میں اس کو پانی میں دال کر مکس کر کے پھر اس کو جو ہے وہ اپلائی کرتی ہوں تو جی یہاں پہ دیکھیں یہ کتنا شریف بچوں کی طرح نہا رہا ہے اصل میں اتنا شریف ہے نہیں آپ میری پچھلی ویڈیوز میں بھی اس کی جو ہے نا کچھ حرکات دیکھ چکے ہیں تو بس یہ اسی لئے نہا رہا ہے کہ باڈی کے اکارڈنگ پانی ہے سارا دن پورے گھر میں اتنی اچھل گوت کرتا ہے بس گھومتا رہتا ہے جس کی وجہ سے اس کے پاؤں بہت گندے ہو جاتے ہیں مجھے سپیشلی نہلاتے وقت اس کے پاؤں کو اچھے سے ساف کرنا ہوتا ہے تو یہ ایک برش تھا مجھے کسی شاپ سے ملا تھا تو اس کے پاؤں کی لئے تو نہیں ہے لیکن میں اس کو جو ہے نہلاتے وقت یوز کر لیتی ہوں بہت آئیس 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 اس کے بالوں پر لگا دیتی ہوں جس کی وجہ سے بال کافی ساف ہو جاتے ہیں اور نہا کر بہت ہی چمکنا شروع ہو جاتا ہے تو ویسے اس کے لئے جو ہے نا وہ سپیشل برش ہوتا ہے اس کے نحلانے کے لئے فیلحال میرے پاس یہ ہی تھا تو میں نے کہا چلے یوز کر لیں اور اس کی ٹیل میں اتنا گند ہوتا ہے وہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں پوری کیٹ ایک طرف ہے پاؤں اور ٹیل ایک طرف ہوتے ہیں اور وہ ٹیل میں تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو چھے سے ساف کرنا ہوتا ہے نہیں تو سٹک ہو جائے تو وہ نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو یہاں پر دیکھیں کتنا شریف آپ کو لگ رہا ہے میرا کیٹو اچھا یہاں پہ ایک چیز اور ہے کہ آپ نے ڈائریکٹ اس کے فیس پہ پانی نہیں گرانا آپ نے پہلے اس کی باڈی پہ ہی گرانا ہے پانی کیونکہ میں جب بھی نحلاتی ہوں تو میں بلکل بھی پہلے بلکہ میں کوشش کرتی ہوں کہ فیس والی سائیڈ پہ کم ہی جاؤں اور باڈی بغیرہ واش کر دیتی ہوں کیونکہ یہ بہت ایریٹیٹ ہوتا پہ تام کرتا ہے اور بس لائٹ سا کر کے پھر میں نے اس کو جو ہے وہ تیشو سے تھوڑا بہت اس کے فیس کو ساف کر دیتی ہوں تو وہ اسی طرح کلین ہو جاتا ہے اچھا میں نے جو ہے نا اس کی آئی اس کو بہت زیادہ ساف کرتی تھی مجھے تھوڑی سی گندی ہوتی تھی تو ساف کرنا شروع جاتی تھی جس کی وجہ سے جو ہے اس کا آئی انفیکشن ہو گیا اس کو اور اس کی ایک آئی جو ہے وہ بلکل میں آپ کو بتا نہیں سکتی میں آگے نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ضرور کبھی شیئر کروں گی بلکل خراب ہو گئی تھی اور بڑی مشکل سے پھر میں نے اس کو جو ہے وہ ریکوور کی ہے اور شکر اب تو ٹھیک ہے بس یہ ٹیشو سے میں ہلکا سا جو ہے نا وہ ساف کر دیتی ہوں نہلاتے ساتھ ہی جو ہے وہ آپ نے اس کو ٹاول میں ریپ کر دینا ہے اگر نہیں کریں گے تو یہ اپنے آپ کو ڈرائے کرنے کے لیے جو ہے بہت زیادہ اچھل کھت کرے گا اور وہ جو ہے وہ چینٹے سارے آپ کے اوپر آئیں گے تو اس لئے فوراں سے آپ نے اس کو ٹاول میں ریپ کر دینا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں کر رہی ہوں اس کو اور ایک چیز جو میں آپ کو بتاتی چلوں اس کے نیل کٹ اتنا امپورٹنٹ پارٹ ہے کیونکہ اس کے نیل شارپ پوچھے ہیں تو آپ کو بھی لگتے ہیں آپ کے لیے وہ نقصان دے ثابت ہو سکتے ہیں تو اس کے جو نیلز ہیں وہ میں پہلے بہت کوشش کرتی تھی اس کو پیار سے بٹھا کر کٹنوں لیکن یہ بندہ ہاتھ نہیں آتا اور جو ہے بڑی مشکل سے نیل کٹنے پڑتے تھے اور کبھی ایک کر جاتا تھا دو رہ جاتے تھے لیکن ابھی میں نے کیا کیا ہے کہ ابھی جب میں اس کی کلیننگ پروپر کر رہی ہوتی ہوں تو میں اس کو جو ہے نیل بھی اس کے ساتھ ہی کر لیتی کیونکہ وہ انڈرسٹینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ میری صفائی ہو رہی ہے اور میرے اب نیل کرنے ہی کرنے ہی کچھ بھی ہو جائے جتنی بھی چلکوٹ کروں تو یہ دیکھیں کتنا شریفوں کی طرح اپنے نیلز کٹوا رہا ہے ویدر اچھا تھا تو میں دھوپ میں ہی لے کے بیٹھ گئی تھی میں نے کہا اپنے شریف بچوں کی طرح نیلز کٹوا رہا ہے تو آپ کو بھی یہی کہوں گے اگر آپ کے پاس گیٹ ہے تو آپ نے اس کو شاور کے ساتھ ہی اس کے نیل کٹنے یا بیفور یا آفٹر یہ اس کا سپیشل نیل کٹر ہوتا ہے جو میں نے مگوایا ہے پہلے میں نارمل نیل کٹر سے ہی کٹتی تھی زیادہ کٹ جاتے تھے اور خود بھی سمجھ لیں کہ اس کو تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے تو پھر آپ نے جو جانور پالا ہوتا ہے آپ کو بھی وہی پرابلم ہو رہی ہوتی تکلیف ہوتی ہے تو اب میں نے یہ سپیشل نیل کٹر مگوایا ہے اب اس سے کٹتی ہوں اس کے نیلز تو آپ دیکھ لیں اگر آپ کے پاس کیٹ ہے تو آپ یہی نیل کٹر لیں دوسرے نیل کٹر سے بلکل مت کٹیں اس کے نیلز اور اس کے بعد یہی ٹاول دیسی طریقے سے دیسی بندے ہیں دیسی طریقے سے اس کے کان بھی اسی ٹاول سے میں صاف کر لیتی ہوں اور اچھے سے کیونکہ اتنی میل ہوتی نہیں ہے اب یہ چھوٹا ہی ہے تو میں جتنی بھی تھوڑی بہت ہو اسی ٹاول کے کارنر سے صاف کر لیتی ہیں اور ٹاول یاد رکھے گا کہ میں ہر شاور کے بعد اس کا ٹاول واش کرواتی ہوں اچھے سے اور کیونکہ یہ بہت صفائی پسند ہوتے ہیں تھوڑا سا بھی ان کو کچھ گندہ کپڑا لگے یا کچھ بھی گندگی ہو تو یہ ان کو الرجی ہو جاتی ہے یا ان کی آئس پہ فوراں سے افیکٹ کرتی ہے تو اس لیے جو ہے وہ صفائی ان کی جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی اور چیزیں بھی ان کی صاف رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے تو جی یہ کیٹو میرا نحا لیا ہے کیٹو نے اور یہ دھوپ میں بیٹے ہوئے ہیں کیونکہ میں نے اے ڈرائے نہیں کیا تھا اس لیے نہیں کیا تھا کہ ویدر ویسے بھی دھوپ نکلی ہوئی تو میں نے کہا چلو آج رہنے کے دھوپ میں ڈرائے ہو جائے گا یہ خودی سے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا ویلوگ بہت اچھا لگا ہوگا تو پلیز مجھے سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں اور اچھے اچھے کومنٹس کریں اپنا ڈھیر سارا خیال رکے گا اللہ حافظ